اسلام علیکم جی دانے نیو سے میں ہوں مہا خان آج ہم آپ کو چونکہ آج ویکنڈ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویکنڈ پہ یا تو کہیں باہر گھومنے نکل جاتے ہیں لیکن موسٹی فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کا ویکنڈ بھی بہت بزی ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے تو ایسے لوگ جو کہ گھر بیٹھے ہیں جو کہ باہر نہیں نکل سکتے آج ہم آپ کو سیر کروانے چاہ رہے ہیں جی ٹرائل فائف کی یہ اسلامباد کا ایک ایسا حصہ ہے یہاں پر قدرتی مناظر آپ کو بے تہاشا دیکھنے کو ملیں گے تو بات کرتے ہیں اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں جو آپشار پوائنٹ ہے ٹرائل فائف کا جب آپ ٹرائل فائف کا وزٹ کریں گے تو آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف آپشاریں نظر آئیں گی یہ ایک ایسا حصہ ہے جس کا کچھ حصہ خوشکی پر بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر مختلف جگہوں سے پہاڑ سے پانی بھی آپ کو بہتا ہوا نظر آئے گا ہم اس وقت جہاں پر موجود ہیں یہ ہے اس کا آپشار پوائنٹ یعنی جہاں سے ٹرائل فائف کی آپشاریں شروع ہوتی ہیں تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جگہ اور اس حوالے سے ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں ٹرائل فائف کی تو چلیے میرے ساتھ مارگلہ پہاڑیاں ہمالیا کی ٹرمینل پہاڑیاں ہیں اسلامباد میں یوں تو بہت ساری وادیاں اور ٹریکنگ ٹرائلز ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹرائل فائف کے بارے میں یہ پیدل سفر کا راستہ ہے ہرے بھرے راستے آپ کو اوپر پہاڑ کی چوٹی تک کی سیر کرواتے ہیں ٹرائل فائف کا راستہ شاہ اللہ دتا کے آس پاس ڈھگ جوری کے قریب غاروں اور مغلے حکومت وقت کے چار سو پچاس سالہ فقیر ولیبان اور ایک پان سو سالہ قدیم شہرہ کے ساتھ غاریں بھی شامل ہیں چہل قدمی کے لیے موضوع جگہ موٹاپے کے شکار افراد کے لیے سب سے اچھا ٹرائل ہے اس کا کچھ حصہ خوشکی پر بنا ہے اور مختلف آپ شہریں بھی بنی ہوئی ہیں یہ ایک دلکش اور قدرتی صاف ستری جگہ ہے جہاں آلودگی کی شرح سب سے کم ہے یہاں پر تقریباً چھ سو سولہ اقسام کے پودے پائے جاتے ہیں یہاں کم و بیش دو سو پچاس پرندوں کی اقسام بھی پائے جاتی ہیں پرندوں کے نام ہیں جس میں روبن، چڑیاں، پتنگیں، کوئے، لارکس، تیتر، شارکس، فیاسن، داغدار کبوتر، گد، فالکن، ہاکس، اکاپ اور مختلف قسم کے کبوتر شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر رینگنے والے کیڑوں کی بھی کئی اقسام موجود ہیں رینگنے والے جانوروں میں چپکلی، ساپ اور بچھو شامل ہیں اس لیے ان راستوں پر چلتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے مارگلہ پہاڑیوں میں جنگلی حیات کے متعدد جانوروں کا گھر بھی ہے جن میں بندر، جنگلی سور، سپر پائن، لومڑی، کانٹ اور گوشت خورجے سے نایاب اور حال ہی میں خطرے سے دو چار مارگلہ چیتہ شامل ہیں جی ناظرین تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا مزید اسی طرح کی پروگرامز لیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ